مناب مراد علشقہ صاحب، ایک میسٹر خوبصن، آئی اے رحمان صاحب، محمود شام صاحب، حنور ساجدی صاحب، فرندی صاحب، اشرف صاحب، احمد ملک صاحب، حیم صدقی صاحب جو مجھے حالت کنا کے گئے ہیں اور بڑے بڑے لوگ مصطفیٰ نواز پھوکر زینے کر بیٹھے ہیں تو اور صاحب بڑی مشہور و معروض سلک شخصیت ہیں اور ہمارے یہ رشید ربانی اور وقال میڈی بھی جوڑی تو ہمیشہ سلامت رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب ہے، اجار دھامرہ صاحب ہے، ایلی اکبر گجر صاحب ہے اور دیکھر میں انتہائی سینئر شمیم اپن صاحب جو ہے مصطفیٰ نواز پھوکر کی بڑھل میں بیٹھے ہیں، جلگوں غائبی ہو گئے ہیں، جمالی صاحب، نظر نہیں آرے تو اور محبس پھواتین حضرات، السلام علیکم میں پیئے یہ منام تو مجھے پیئے یہ کہ کچھ پھواتین ہیں آپ کے نظر آرہی ہیں، افراد بھی نظر آرہے ہیں، انہیں پر اخضر میں اپنے نکالا ہوئے ہیں یہ ایک کروڑ نوکلیاں دینے کے بعدے کا شاخصانہ ہے کہ ان لوگوں کے نوکلیاں تک نہیں گئی ہیں بارال میں جب یہاں آئے تو موسم پھوات بہتر ہو گیا ہے، جس وقت میں پیس کلپ میں انٹر ہوا فر گرمی بول ہو گیا ہے اور چہرے سے پسینہ ٹفک رہا تھا، چہرے سے پسینہ ٹفکنا جہاں حضوم آئنے بات ہو اور اسی پہ شاید میں کہا ہے کہ نہ ہم سمجھے کہ آپ آئے کہ ہر پر پسینہ پھونجیے اپنی جبی سے مجھے انتہائی خوشی ہے کہ یہ آج بھی دن ہے نام کی اٹھا ہوگا اور صحافی بیسے تو تین ہوتے ہیں پلار اپ ڈی سٹیٹ ہوتے ہیں فرنمنٹ بھی لیکن آج کل تو اگر یہ کہا جائے کہ دنیا بھر کی ریاستوں میں دو سکون ہیں سو سوئے میڈیا بھاراً وہ کہاں اس کی اہمیت تک نہیں بڑھ چکے اس کا بغیر اب یہ دنیاں چل نہیں سکیں میں بڑی مختصر کیوں کہ بلالدہ میں آپ کے شک فرما ہے کہ اپنے احساب میں زیادہ لبی بات نہیں کرنوں اجاقت ہے بھوڑی لبی بات کرنے کی لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ بڑی مختصر کی بات کریں صحافیاں بڑی کون ساری باتیں ہوئی ہیں صحافیوں کے بارے میں بڑے بڑے لوگ مجھے بیٹھے بیٹھے ابھی بات یاد آئی کہ صحافر نسال کی عضائلت لگی ہوئی تھی اس نے حسین نقی کو بلایا تھا کسی کیس میں اور اس نے اتنی رغونت سے کہا کہ یہ کون ہے حسین نقی اچھا آپ ہیں حسین نقی اب آپ دیکھیں اس موری کی بکت قسمتی کا عالم یہ ہے کہ چیف جسٹس صرف پاکستان وہ صحافر نسال جیسا ٹک پولیا وہ حسین نقی صرف اُسرا ہے کہ تم کون ہو یہ 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 ایک علمیہ میں نے نظری ان کو نہیں پتا کہ حسین نقی کون ہے مہنحاج بڑھنا کون ہے نسال عثمانی کون ہے یہ جو اسکلیج میں بیٹھے ہیں ایتنے بڑے بڑی لوگ اور یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی جدو جد اسی شہر میں صلاح الدین صاحب کی مقام کو بھی جلایا گیا اور ان کو قتل بھی گیا تھا بہت بڑے سا حفیق تھے اور بہت سارے لوگ تھے آئیے رحمان صاحب ہیں محمود شام صاحب ہیں ان لوگوں یہ ایک ساڑھی تاریخ ہیں ایک دمانے میں محمود رحمان شامی صاحب تھے محمود رحمان شام صاحب سے رحمان شام صاحب سے اب عامر نیرہ اس کے بھی اندر چھے گلیاں اتنی ہوئی ہیں اچھا یہ سوچنے کی بات ہے یہاں پہ کسی صاحب نے کہا کہ صاحبیوں کو صاحبی مرادری کو پیسا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل پیسا جاتا ہے اور پیسا اسے ہی جاتا ہے جو قابل میں نہیں آتا ہے ورنہ اگر آپ بابو میں آ جائیں تو آپ کو کوئی بھی پیسے گا لیکن ایک زمانے میں شرف آپ لوگ پیسا کرتے تھے اور اس تینڈشمنٹ آپ کو پیستی تھی آپ پیستنے والے اور پیستنے والے ہی کھٹے ہو چکے قابلیت تک آپ کے اندر ہی ہیں پیستنے والے ہی اس کا ذرا خیال رکھنے کی ضرورت ہے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کیا سچ اور حق کی بات بھی ہوئی صاحب کیوں کا کام کیا ہے میلیے کا بولنا اب بولنے پہ ایک باطنگی لحظہ بہر پر اس کی جائے لیکن یہ معاشرے کی جو سماجی براہیاں ہیں جو معاشرے معاشرے کی نا انصافیاں ہیں اور معاشرے کی مسائل ہیں اگر اگر حکوم کے ظالم ہو تو ان کے سامنے کلمہ جہاں ہم لوگ ہیں کہ بلاوان بھوتو صاحب کی عزت اس لیے ہے کہ ان کی ماں کو مہتر مہا شہید بین عزیز بھوتو کو معلوم تھا کہ قیمت دینے کا وقت آ گیا ہے ورنہا کہ وہ دبائی سے نہ آتی انہیں کہا گیا تھا نا کہ مت آؤ یہاں پہ یہ ہو جانا ہے لیکن ایک طرف حق ہے اور اس کی قیمت اضا کرنی ہے لیکن زندہ وہ لوگ رہتے ہیں جو قیمت اضا کرتے ہیں جو قیمت اضا نہیں کرتے ہیں جو روٹی سوٹ کل اندر ہوتے ہیں ان کے خبروں پہ کوئی دعا بھی کرنے نہیں آیا اس کی مطالعہ اس کی ملک میں مولی ہو مہترمہ عزیز ہے وہ بھی ان کی شکل میں ان کا بیٹا ہے آپ کے سامنے ان کی یاد دیناتا ہے تو وہ وہ یہ بات حق میں یہ ہے کہ صحابتیات بھی بڑے بڑے زبطست آتی ہیں بہت سارے جیسے رحمان صاحب نے محمود شام صاحب نے کہا کہ کوئی گی بیٹنے والا کوئی سونا بیجنے والا کوئی آٹا بیجنے والا وہ بھی آپ صحابی بن گیا یا مالک بن گیا ہے تو اس کی وجہ سے مسائل ہیں اور اسی لیے کسی شاہد نے یہ کہا کہ سچ اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا سچ اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا تم بھی کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑھو کاموش رہو اور حق اچھا پر اس کے جنوب میں زہر کا پیمانہ نہیں پاگل ہو کیوں نہ حق کو سپرات بنو کاموش ہو تو بات صرف اتنیز ہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کس رہے ہیں جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں جو نوکریوں سے نکل رہے ہیں جن کا روزگار تنگ ہو چکا ہے تاریخ میں انہوں نے ہی زندہ رہنا ہے جو آپ کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں ان کا تو بھی وہ حرفیں غلط کی طرح مٹ جائیں گے اور ماضی میں بھی ہے مٹ جائیں گے